اسلام علیکم میں ہوں ٹیزر بوائی اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پہلے ہی پوپ کمیونٹی کے بارے میں اگر آپ نے کوئی سنگل نیوز دیکھنی ہو تو ڈسکرپشن میں ٹائم منچن ہوا مل جائے گا وہاں سے جا کر آپ اپنی فیوری نیوز دیکھ لینا تو ہی پوپ سیم میں ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کچھ نیوز سنگ سے اپ ڈیٹس کے بارے میں تو ریسل نے خاکی اور ان کے ساتھ فیچر پاکستانی بوائی کا ایک نیوز سنگ آ چکا ہے سنگ کا نیم ہے آئی نیڈ یو منسٹرز ریپس کا بھی ایک نیوز سنگ آ چکا ہے جو کہ ایک ڈس ٹریک ہے اور اس کا نیم ہے ریالیٹی اکی کا بھی ایک نیوز سنگ آ چکا ہے ڈوپ رہا ہوں ریپ ڈومینیٹر کا بھی ایک نیوز سنگ آ چکا ہے سنگ کا نیم ہے علیف اور یہ ان کی مکسٹیف علیف کا ٹائٹل ٹریک ہے ہنواری کا بھی ایک نیوز سنگ آ چکا ہے حسل 101 ریپسٹر کا بھی ایک نیوز سنگ آ چکا ہے سنگ کا نیم ہے ریپ کا ڈون تو اگر آپ لوگوں نے یہ سارے سنگ سننے ہو تو اس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں پڑے مل جائیں گے وہاں سے جا کر آپ یہ سنگ سن سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے ہیں زیست کے بارے میں تو ریسنڈ زیست نے اپنی انسٹا پہ ایک سٹوری شیئر کی جس پہ انہیں لوگوں سے پوچھا ریپ کا ٹوپنڈ او کب اس منت یا پھر نیکس منت تو اس کے بعد انہیں اس کے نیچے ریزن بھی بتایا کہ ایز دا کوویڈ سیچویشن اس گیٹنگ بیٹر سو تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے ہیں فورٹی ٹوٹ پختون کور کے بارے میں تو ریسنڈ انہوں نے بھی اپنی انسٹا پہ کوئی انہیں رکھا تھا جس پہ ان سے کافی طائب کے کوئشن کیے گئے جس پہ ان سے ایک کوئشن یہ کیا جس پہ ریپ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جولائی کو سٹے ٹیون تو بڑھتے ہیں اگلی اگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے ہیں ریپ ڈیمن کے بارے میں تو ریسنٹی ریپ ڈیمہ نے اپنی انسٹا پر ایک پوست شیئر کی جیسے کہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں سو میں آپ کو پوست باب نہیں کھاؤں دکھوں گا اس کے ٹیٹر میں نے نکھا تھا کہ پوستنگ دس فور ایپسولیٹی نو ریزن ایٹ آل سو آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے بسکلی وہ کیا شیئر کیے سو اس چیز کو شیئر کرتے ہیں اپنی انسٹا پر کہیں کہ آسو نیو میوزک آؤٹسون ویڈ مارشل احمد سو ہے گائز ان کا نیو میوزک جلدی آنے والا ہے اور وہ ایک نیو انڈر ریٹر آرچز کے ساتھ کلائبریشن کرنے والے ہیں جو کہ مارشل احمد ہے لیٹسی کب تک آتا ہے اس سے لیٹیٹ کوئی اور اپ ڈیٹس ملے گی وہ نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کو میں ضرور بتاؤں گا تو بڑھتے ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے بول جانی کے بارے میں تو ریسنڈی امیر میوزک نے اپنی انسٹا پر ایک سٹوری شیئر کی بیسکلی ایک میوزک تھا اور اس کو شیئر کرتے ہوئے بول جانی نے بکا کہ ورک تو بڑھتے ہم اپنی انگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے سائکو کے بارے میں ایک پاکستانی فیمیل ریپر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے ہیپوپ چھوڑ دیا ہے وجہ مت پوچھے کوئی اب بھی حالت ٹھیک نہیں ہے اور ایم دی سوری فور ایوریٹنگ سوری بیک ٹو بوٹ تو بڑھتے ہم اپنی انگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے امار انجیوم ورسس آسیب بلی کے بارے میں سو یا گائز آپ لوگوں نے سونگ سنی لیا ہوگا وو شوٹ یو بسکلی یہ ان کا ہیٹ شوٹ 3.0 ہی تھا اور یا آپ لوگوں نے سونگ سنیا تو آپ مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو سونگ کیسا لگا ویل اگر میں اپنی 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 شیئر کرو تو میں امار انجیوم سے کچھ زیادہ ایکسپیکٹ آ رہا تھا جیسے کہ میں نے ان کا ہیٹ شوٹ 2.0 سننا تھا ان کے ڈرل آن کلوک وغیرہ یہ سونگ سنے تھے تو میری ایکسپیکٹ ایکشن اس سونگ پہ زیادہ تھی کہ شاید اس سے زیادہ ہارٹ سونگ ہوگا بٹ مجھے ایسا نہیں لگا میری ایکسپیکٹ ایکشن سے بلو تھا بٹ آپ لوگ کیسا لگا let me know in the comment section ہاں میں بھی ریزن ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کافی شوٹ ٹائم میں اس سونگ تیار کیا سو شاید اس لیے اتنا خاص نہیں تھا بٹ آپ لوگ کیا لگتا ہے let me know in the comment section یہاں میں باعث نہیں بن رہا بھائی میں ویسے اپنا opinion بتا رہا ہوں ایسپیکٹ امر انجم وہ کافی مزے کے تھے مجھے جہاں وہ بہتر لگے میں نے mention کر دیا بٹ یہاں وہ تھوڑے سے low لگے سو میں نے اپنا بتا رہی ہے میں بھی میں تھوڑے ہیپپ کے knowledge کم رکھتا ہوں سو مجھے شاید facts وغیرہ یا چیز سمجھ نہیں آئی ہوگی اگر آپ کو زیادہ سونگ بہتر لگا تو مجھے comment بتا دینا اور مجھے بتا دینا کہ کہاں main facts وغیرہ چھوڑے سونگ ویسے میں سننا سونگ to be honest average ہی تھا برا نہیں تھا بٹ average تھا تو اس چیز کو شیئر کرتے ہوئے زاست نے اپنی اسٹا پہ عمر انجم اور سپر ڈوبا سلطان کو ٹیک کرتے ہوئے کہا کہ the beef is over اور good bye اور اس پہ ریا کرتے ہوئے عاصی بلی نے بھی کہا کہ ہا یہ دیکھ تیرے ایپو پرائمز اور اس کے بعد اس ساری چیزوں پر یہ کرتے ہوئے عمر انجم نے بھی اپنی سٹاپ ایک سٹوری شکی جس میں انہوں نے اسی بلی کو کہا کہ میں بھی اپنے بھائی کی وجہ سے چلتا ہوں اور یہ بلی بھی فرقی ہے کہ that i accept this and i focus on my work his little ego does not allow him to accept these facts be a real fucking artist for once and accept these facts be a man don't be a bitch keep my name out of your shitted tracks see you all next week with the second track of take over 21 let's go so yeah guys عمر انجم نے basically یہ کہا کہ میں تلہ انجم کا لیبل میرے پیچھے لگا بس کی نام ان کا لگا اور ان کو اجسے میں آج اگر مشہور ہوں تو اس کی وجہ سے ہوں اور میں اس چیز کو accept کر رہا ہوں but اسی بلی یہ accept نہیں کر رہے سو اس چیز کو accept نہیں کر رہے کہ وہ کاکے تھاؤزن کی وجہ سے مشہور ہے and یہ وہ چینل ہے کہ وہ اپنے ہی دم پہ آئے ہیں well guys آپ لوگ کیا لگتا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا and yes guys عمر انجم کی ایپی کا سیکنڈ ٹریک بھی آنے والا ہے next week let's see next week میں کب تک آتا ہے اس سے لیٹے کوئی اور اپ ڈیٹس ملے گی وہ بھی next ویڈیو کے طرح آپ کو میں بتا دوں گا and آپ اپنے 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 میں ضرور شیئر کرنا ہے کہ اس ٹائم اس ویپ میں کون بھاری تھا کون لائٹ مطلب کہ کس کا پلہ اس ٹریک زیادہ بھاری تھا کیونکہ اب فیوچر میں ڈیس ٹریک بھارے گا کوئی سین تو نہیں آنے والا عمر انجم کی طرف سے تو آبیسلی نہیں آئے گا اب بٹ آسی بھالی کا کچھ کہا نہیں سکتے so yeah guys آپ لوگ کس سائٹ میں تھے let me know in the comment section and yes guys چینل کو سبسکراب بھی کر دینا ہے فیوچر اپ ڈیٹس کے لیے کہ کیا آپ پتہ کوئی اور بھی چل پڑے سو چینل کو سبسکراب کر دینا اب تک کے لیے تو بڑھتے ہم اپنے اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں بھوئی میاں پا جی کے بارے میں آج یوں گائز کہ بھوئی میاں پا جی نے ایک ٹویٹ شیئر کی تھی یعنی کو انسٹا پر شیئر کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اپس اپس ریلی جیتھ فور دیس جن جون 14 2021 نوٹ ٹومارو تھینکیو اسی کے بارے میں موسی والے نے لائس ٹائم لائس سیشن رکھتا اپنی انسٹا پر اس کے بارے میں چیئر کیا کہے آپ ان کے سٹوری بھی دیکھ لیں کیے سونگ کیوں ڈیلے ہوا دیس دیس وہ کدھائے ہیں دیس دیس بھائی پتہ کی گل ہے میں پہلے کئی گانے ہیں ساڑھے آتے ہیں سکیفتہ کوئی تب کیا ہے اور سکیفتہ کوئی تب کی ویدی ہے کرسکار سے شکر نبیو تب کی جانتے ہیں وراغ عموانے دیگنے دنیا سیمیں یہ جو تو نہیں مطلب میری یا یقینی جنگا ہی مطلب با فالدار صعود ہے تب وقت جانتے ہیں سکیفتہ دیگنے دنیا میں نے صرف مجھے باردد دنیا کیا دنیا دنیا مجھے باردد دیگر بھائی گانا ڈروف کروں گی کل کل کوئی ڈروف کرنا پا نہیں نہیں پتہ کی گل ہے بھرے ہم جنہیں بھی گانے نے ان ساڑھی مجبوری سکھی گانا کوئی باہر آ گیا پیسے دی سنپٹ پہ گی پھر وہ تاہ کر کے ساتھ ہم ہنہاں تھوڑے بہت ادرودر کرنے پہ گانے پر جنہیں بھائی گانے پر جنہیں بھائی گانا سکیجول ڈسٹرم نہیں کرنا سی تو بڑھتےами اپنے اپنی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے ہیں ہسنین سمو کے بارے میں تو ریسل ڈسٹرم نے بھی اپنی انسٹرپ ایک سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے کہا any female artist wants to collab یا کوئی female artist ہے وہ ہسنین سمو کے ساتھ collaboration کرنا چاہتی ہیں تو ان کو ڈی ایم کر سکتی ہیں تو بڑھتے من اپنی اپنی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے ہیں بھو انبام کے بارے میں تو ریسل ڈی ان سے لیڈے ایک sad news سننے کو ملی اسی کے بارے میں انہوں نے ایک بہت بیٹی پوسٹ بھی شیئر کی ہے جس پہ وہ کافی زیادہ سردہ بھی تھے اور کافی ٹائم سے وہ ایکٹیو بھی نہیں تھا شاید یہی ریزن تھا اور اللہ ان کو سبر دے اور باقی انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ شاید وہ اس چیز کو جو کیے وہ ویڈیوز وغیرہ اپنے آتے ہیں اس چیز کو رن نہیں کر پائے اور کافی زیادہ وہ سیڈ نظر آ رہے تھے سو جا ہماری دعا یہی ہے کہ بھئی اللہ ان کو بس سبر دے دے تو بڑھتے ہیں اپنے اگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے ایک کرسٹو مینز بیڈ مین کے بارے میں تو انہوں نے اپنی اسٹا پہ ایک پکچر شیئر کی تھی اپنی مدر کے ساتھ اور جس پہ انہوں نے اپنی اسٹا پہ شیئر کرتے ہیں کہ شو سم لف پوسٹ پہ جا کر ان کو سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کی گل فرینڈ ہے بسکلی اس کی گل فرینڈ ان کی موم تھی اور اس پہ پھر ریا کرتے ہیں انہوں نے اس کو اپنی اسٹا پہ بھی دوبارہ سے لوگوں کو ہائلائٹ کرتے ہیں کہ it's my mom no new girlfriend تو بڑ ڈا ورلڈ اور وہ فائنالی چھے مہنے بعد انہوں نے اس پہ ایک اور ویڈیو لگا دی ہے اور ویڈیو کرنے میں انڈیا کا فیمس محبت کا شربت ان کراچی سو اگر آپ لوگ ان کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کی چینل پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنی اسٹا پہ بات کرنے والے ہیں جازیب کے بارے میں تو ریسنی جازیب نے اپنی اسٹا پہ ایک سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے پچھلی اسٹا پہ میں میں نے بتا دیا تھا کہ وہ اپنے ہوم شیفٹ کر رہے تھے جس وقت وہ اپنی یوٹیوب چینل پہ ایکٹیم نہیں رہے اور دوبارہ پانچ دن ہوگئے وہ اس گھر میں آئے ہیں بٹ وہاں پہ بجلی کا کوئی سین نہیں ہے سو اس کے بارے میں انہوں نے اپنے انسا پہ بتاتے ہیں اپنے فینس کو اپ ڈیٹ کرتے ہوئے یہ کہا ویڈیو کیوں نہیں آرہی کیونکہ لائٹ نہیں آرہی اور میں اب اگلی سٹوری میں گالیاں دینے لگا ہوں وابڈا والوں کو دو دن یا تین دن لگاتار ہوگئے ہیں لائٹ آتی ہے گھنٹے کے لیے آتی ہے وہ بھی والٹیج جو ہے وہ ستر سے سی والٹیج آتی ہے مطلب کیا ہو رہا ہے کوئٹا میں مجھ نہیں بتا باقی سیٹیز میں کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کے سیٹیز میں اگر اس طرح کا کوئی وابڈا والا سین ہے وابڈا ہوں پتہ نہیں مہا پہ کیا ہے یا ہوئے گئے آج کے لئے بس ستہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کا فمیشہ کی طرح لائک کر دینا اگر برا لگا تو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں آپ اور اگر آپ کے پاس یوٹیوب یا پھر کسی اور سوشل میڈیا پلاٹ فارم سے لیٹر کوئی نیوز یا اپ ڈیٹس ہے میرے انسٹرگرام کا لنک دسکرپشن موجود ہے وہاں جا کر آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں میں نیوز د